سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برج کوس سٹار سیکرٹیریز سب سے پہلے جو دو اہم باتیں ہمیشہ میں بتاتا ہوں کہ آپ کے سٹار کا صدقہ اور بڑھائی ویڈیو کے لازمیں موجود ہے لازمی دیکھ لیجئے گا نمبر ٹو میں جو ہورس کو بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان کے حالات یہ اکثر مختلف ہوں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی ایک ریڈی والے سے لے کریکسی جو بندہ چیز لیتا ہے بیجتا ہے تجارت کرتا ہے یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں آپ کے لیے مہینہ ایک نارمل مہینہ ہوگا کوئی خاص امپروفمنٹ نہیں ہوگی نہ نقصان ہوں گے اور نہ ہی بہت زیادہ اچھا پروفٹ ہوگا ٹھیک ہے جی بات کرتے ہیں نوکری پیشہ حضرات جو لوگ نوکری کرتے ہیں آپ کے لیے مہینہ اسی طریقے سے ایک نارمل مہینہ ہوگا عام مہینوں کی طرح کوئی خاص امپروفمنٹ اس مہینے آپ کے اندر نظر نہیں آتی آپ کے کام کے اندر جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ جو ہے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے خاص طور پر اس مہینے کے پہلے دو ہفتے تو بہتر یہ ہے کہ اگر کوشش کریں پورا مہینے کے اندر کام شروع نہ کریں اگر مجبوراں کرنا ہی پڑتا ہے تو پہلے ہفتے تو ہنڈر پرسنٹ نہ کیجئے گا پہلے دو ہفتے نکالنے کے بعد تیسری اور چوتھے ہفتے کے اندر کر لیں تو پھر بھی اگلے مہینے کے اندر جا کر آپ کو پروفٹ ہو سکتا ہے اس مہینے کے اندر آپ کو یہ ہے کہ نقصان نہیں ہوگا نقصان سے بچے رہیں گے مینجیز ہوتی نقصان نہ ہو تو نقصان نہیں ہوگا آپ کو جو لوگ بے روزگار ہیں نوکری کی تلاش میں آپ کے لیے مہینہ مناسب ہے آپ نکلیں انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی آپ کو نوکری ضرور ملے گی پریشان نہ ہو جو لوگ بیرونے ملک سفر کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے مہینہ بہت عالی ہے بے فکر ہو کر پیپر جمک رہے ہیں اللہ کی ذات نے کرم کیا تو آپ کے پیپر ریجیکٹ نہیں ہوں گے بشرت ہے کہ آپ کسی فراڈی ہے کہ آت میں نہ چلے جائیں یا پھر آپ اپنے پیپروں کو غلط نہ کر دیں یعنی ان کے ریکوائرمنٹ کے برابر نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے جی یہ دو چیزوں کا دھیان رکھیے گا جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتوں کے معاملات ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں سٹار سے تعلق رکھنے والی جو بچیاں ہیں ان کا خاندان کے اندر اور باہر دونوں میں ہونے کے چانسز اور بہت اچھی ریشو ہے سیونٹی پرسنٹ کی ٹھیک ہے تو اس کو بہت ہی عالی کہا جا سکتا ہے ہنڈر پرسنٹ کبھی نہیں ہوا ٹھیک ہے تو سیونٹی پرسنٹ ایک بہت عالی رشو ہوتی ہے جو بچے ہیں لڑکے ہیں ان کے لیے خاندان کے اندر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں خاندان کے باہر ہونے کے کم ہے مگر رشو ہے چالیس پرسنٹ کی ٹھیک ہے جی یہ بھی اچھی کے اندر آتی ہے برے کے اندر نہیں آتی کیونکہ ایک سیونٹی پرسنٹ کی رشو سب سے اچھی ہوتی ہے کبھی کہیں جا کر ایٹی یا نائنٹی پرسنٹ ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ہوتی سیونٹی پرسنٹ سے کبھی اوپر زیادہ تر نہیں گئی تو یہ آپ کی رشو بھی بہت اچھی ہے اس ذہن میں رکھئے گا اب بات کرتے ہیں جی آپ کے گھریلوں معاملات گھریلوں معاملات آپ کے جو اس مہینے کے اندر کافی اچھے رہیں گے انشاءاللہ خوشگوار موٹ رہے گا وہ بھی آپ کی وجہ سے تو اپنے آپ کو بہتر رکھیں گھر کے اندر لڑائی جھگڑے سے پریز کریں تو کاروبار میں بھی انشاءاللہ ترقی ملتی رہے گی اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی بارہ کے بارہ برج کو ملا کر ان کے گھروں کو ملا کر جو سب سے بہترین آپ تمام لوگوں کے لیے صدقہ اور خیرات بنتی ہے آپ کی پڑھائی بنتی ہے وہ آپ کو بتانے لگاؤں گو اور سے سن لیں مہینے کے پہلے دن آپ نے اکیس ارکبے کی خیرات کرنی ہے کسی مانگنے والے کو دینا ہے ٹھیک ہے مسجد وغیرہ میں یا کسی ایسی جگہ پر نہیں دینا دوسرے دن آپ نے اکتالیس روپے کی خیرات کرنی ہے ٹھیک ہے مگر وہ آپ نے مدرسے میں دینے ہے ٹھیک ہے جی یہ دو آپ کی خیرات ہوگی اور تیسری آپ نے کرنی ہے ایک سو ایک روپے کی ٹھیک ہے یہ آپ نے جا کر پھر مدرسے میں دینی ہے پہلے دن آپ نے فقیر کو دینی ہے باقی دو دن آپ نے مدرسوں کے اندر دینی ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کی خیرات ہے اس کے بعد آپ کے جو معاملات ہیں زندگی کے ان کو بہتر بنانے کے لیے دو طرح کی پڑھائی ہے ایک تو میری روزانہ اپلوڈ ہوتی ہے کوشش کیا کریں کہ وہ دیکھیں وہ لازمی دیکھیں اور وہ لازمی دیں ٹھیک ہے تو اللہ کی ذات کرم کرے گی اس کے علاوہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد پہلے دن بتا رہا ہوں عشاء کی نماز کے بعد جیس دن مہینہ شروع ہوگا آپ نے پڑھنے ہیں بارہ نوافل چار چار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے نیت بتا رہا ہوں گوھر سے سن لیجئے گا چار اکت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی حدیعہ واسطے سواب واسطے نہیں کہنا یا توفہ واسطے نہیں حدیعہ واسطے حدیعہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محترف کی رشریف کے اللہ حکبر اور چار نوافل آپ نے پڑھنے ہیں شکرانے کے چار اکت نماز نفل شکرانہ بندگی اللہ تعالیٰ کی محترف کی بلا شریف اللہ حکبر یہ آپ نے مہینہ شروع ہونے کے پہلے دن پڑھنے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ یہ میری ویڈیو مہینہ شروع ہونے کے بعد دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ پڑھنے ہیں سوموار والے دن کسی بھی ہفتے کے سوموار والے دن اس کے علاوہ نہیں پڑھنے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دو طریقے سے آپ پڑھ رہے ہیں پڑھ سکتے ہیں اور خیرات آپ جس دن ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس دن کریں اثرات پھر بھی ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں مگر ہوتے ہیں ہر ایک چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے اگر پہلے دن کیا جائے تو اس کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں اگر جو ہے آپ اس کو بعد میں کریں ہوتے ہیں مگر اس کے کم اثرات ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لئے مجھے اجازت دے جئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ